اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو اسماع الحسنہ کا ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہوا عمل بتانے لگا ہوں صرف دو رکعت نفل پڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا کوئی بھی حاجت ہوگی جائز حاجت ہونے چاہیے جائز مراد ہونے چاہیے اگر ہماری کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا بھائی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا یا رشتہ آتا ہے مگر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا آپ کو پسند نہیں آتا یا بات نہیں بن پاتی یا اگر آپ پر قرض بہت زیادہ چڑ گیا ہے اتر نہیں رہا یا گھر میں کوئی ایسا بیمار بندہ ہے جو کہ صحتیاب نہیں ہو پا رہا یا ایک دوسرے کے بعد کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر میں گھرلو ناچاکی ہے میاں بیوی کے درمیان بھائی بہن کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان ساس بہو کے درمیان یا کوئی بھی گھرلو جھگڑے رہتے ہیں گھر میں گھرلو ناچاکی ہیں یا تنگ دستی ہے گھر میں رزق کی کمی ہے رزق میں برکت نہیں ہے الغرض کہ کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے جائز مقصد مراد کوئی بھی ہے انشاءاللہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا جو بھی آپ جائز چاہیں گے انشاءاللہ اگر آپ کامل یقین اعتماد بھروسہ کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں اگر شک ہوگا آپ کے دل میں تو کوئی بھی عمل کر لیں کوئی بھی وظیفہ کر لیں کچھ بھی کر لیں اگر شک کر کے کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ نے ایک کامل یقین اعتماد بھروسہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے غسل کرنے کے بعد دو رکعت نفل سچے دل سے آپ نے پڑھ لینی ہے جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے غسل کر لیں دو رکعت نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک سو مرتبہ آپ نے یا مہیمنو اے نگہبان یا مہیمنو اے نگہبان آپ نے سو مرتبہ یہ نام پڑھ لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دے گا انشاءاللہ اور اس کی ہر حاجت پوری ہوگی جو وہ جائز چاہے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا مگر کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے شکریه 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 موسیقی